بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سعادت دارین کے لئے بارہ بہترین نصیحتیں حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا میں تم کو وہ بات جو اللہ جللہ شانہو نے اپنی ذات کے لئے فیصلہ کیا ہے نہ بتلا دوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حق جللہ شانہو تمہارے قلب کو زندہ رکھے گا اور تمہارے قلب کی حیات اس دن بھی باقی رہے گی جب تمہارے جسم سے روح پرواز کر جائے گی یعنی موت تمہارے جسم کو آ لے گی مگر تمہارا قلب پھر بھی زندہ رہے گا نمبر ون اس بات کو خوب یاد رکھو کہ اللہ جللہ شانہو اس شخص پر ناراض نہیں ہوگا جس کے قلب میں خوفِ الہی ہو نہ ہی دوزک کی آگ ایسے شخص کو ہلکی سی بھی لگے گی نمبر دو اس بات کو بھی ذہن نشین کر لیں کہ جو شخص اللہ پاک سے شرما کر اپنے سطر کو تنہائی میں یا مجمع میں چھپائے گا کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس پر اس کا حق ہوگا کہ اس کے گناہوں کی پردہ پوشی کرے نمبر تری اس بات کو بھی دل میں محفوظ رکھو کہ جس شخص کے دل میں نماز کی حلاوت تاخل ہو گئی اور اس نے رکوع سجود کو احتمام کے ساتھ ادا کیا تو اللہ جللہ شانہو پر حق ہوگا کہ قیامت کے دن اس سے راضی ہو نمبر فور اس بات کو بھی حرض جہاں بنا لو کہ جس شخص نے چالیس رات دن جماعت سے تکبیر اولا کے ساتھ نماز ادا کی حق جللہ مجدہ پر اس کا حق ہوگا کہ اس کے لئے دوزک سے نجات کا پروانہ لکھ دے نمبر فائل اس بات کو دل میں جگہ دے دو کہ جو شخص ہر ماہ میں تین روزے ایام بحض کے رکھے رمضان المبارک کے ساتھ تو اللہ جللہ شانہو پر حق ہوگا کہ اس کو قیامت کے دن پیاس کے علم میں سہراب کرے نمبر سیکس دیدہ باطن میں اس بات کو جمع لو کہ جس شخص نے لوگوں کو عذیت دینے سے اپنے آپ کو بچا لیا تو اللہ جللہ شانہو پر حق ہوگا اس کو مرنے کے بعد عذاب قبر سے بچا لے نمبر سیون اس بات کو آنکھ کی ٹھنڈک بنا لو کہ جس شخص نے اپنے والدین پر زندگی میں یا ان کے مرنے کے بعد احسان کا معاملہ کیا تو اللہ جللہ شانہو پر حق ہوگا کہ قیامت کے دن اس سے راضی ہو جائے نمبر ایٹ پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مرنے کے بعد اپنے والدین پر احسان کرنے کا کیا طریقہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان دونوں کے لئے دعائے مغفرت کی جائے اور ان دونوں کو برا بھلا نہ کہا جائے نہ ہی دوسرے کسی کے والدین کو برا بھلا کہیں کہ وہ جواباً اس کے والدین کو برا بھلا کہیں نمبر نائن اس بات کا وضوع کو اعتماد کر لو کہ جس شخص نے سال گزرنے پر اپنے مال کی زکاة دے دی تو اللہ جللہ شانہو پر حق ہوگا کہ اس کو قیامت کے دن انبیاء علیہ السلام کا رفیق بنا دے یعنی زکاة کی ادائیگی پر رفاقت انبیاء علیہ السلام نصیب ہوگی سبحان اللہ نمبر ٹین ہر لمحہ اس بات کو ذہن میں رکھو کہ جو شخص اپنے نیکیوں کو کم سے کم تر اور گناہوں کو خطرناک سے خطرناک تصور کرے گا اللہ جللہ شانہو پر حق ہوگا کہ کل قیامت کے دن اس کی عامال صالحہ کو وزن میں غالب کر دے سبحان اللہ نمبر ٹین اس بات کو بھی نہ بھولنا کہ جس شخص نے اپنی بیوی بچوں اور غلاموں پر وسط کے بقدر حلال سے خرط کیا اور ان میں اللہ کے دین کو قائم کیا اللہ کے دین کو قائم کیا تو اللہ پر حق ہوگا کہ قیامت کے دن اس کے شہدہ کے ساتھ حشر فرمائے اور درجہ شہدہ میں رکھے سبحان اللہ نمبر ٹین میری محبت میں جو جھوم جائے اور مجھ سے محبت اور خوشی اور شوق میں تین بار دروش شریف پڑھے گا تو اللہ جللہ شانہو پر حق ہوگا کہ اس کے ایک سال کے گناہ بخش دے گا سبحان اللہ سبحان اللہ موسیقا